موسیقی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ کی طرف سے ایک ایسا بیان سامنے آ گیا جس کے بعد بین المامی کرکٹ میں ایک بہنچال سامجھ گیا ہے اس بیان میں آخر ایسا کیا ہے اور یہ بیان کیوں دیا گیا آئے جانتے ہیں یکے بعد دیگرے دو انٹرنیشنل ٹیموں کے دور ملتوی ہونے کے بعد پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیموں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اس بیان میں رمیز راجہ نے ہوش روبا انکشافات بھی کیے پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ کھلاریوں کو بڑے ایونٹس سے زیادہ پیسے ملتے ہیں اسٹریلیا کے کھلاریوں نے تو پیسوں کے لیے اپنا ڈی اے نے بھی تبدیل کر لیا رمیز راجہ نے کہا کہ نیوزی لینڈ بھاگ گئی انگلینڈ کے نہ آنے کا جواز ہی نہیں بنتا دونوں ٹیموں نے دور منصوف کر کے غلطی کی ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں دونوں دور منصوف ہونے سے سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوا دونوں بورڈ کے پاس بہت آپشن تھے انگلیش کرکٹ بورڈ سے کہا کہ دوسری ٹیم بھیج دیں یا آئندہ کی تاریخ دے دیں انہیں کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ دو ہزار بائٹس میں آئیں گے چیئرمین پی سی بی کے مطابق کھلاری بڑے بڑے ایونٹس سے جڑے ہیں وہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں انٹرنیشنل کھلاریوں پر بہت زیادہ دباؤ ہے انہوں نے اپنے کونٹریکٹس بچانے ہوتے ہیں آسٹریلوی کھلاری ہم سرسکر بھارت سے میچ کرتے ہیں پیسوں کے لیے آسٹریلوی کرکٹرز نے اپنا ڈی اینے بھی تبدیل کر لیا کھلاریوں کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے رمیز راجہ نے بتایا کہ وزیراعظم نے کھلاریوں کو مفید مشورے دیئے ہیں عمران خان کی کپتانی میں بھارت سے بائیس میں سے اکیس میچز جیتے عمران خان نے کھلاریوں سے کہا کہ جیت ذہن میں رکھ کر میدان میں اتریں ورلڈ کپ میں غلطی کی گنجائش بلکل نہیں ہے